السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت پر یلغار ایک وسیع تر سازش عز مولانا خالد سیفاللہ رحمانی لہلی کے جنوب میں راجپوتھ نیو مسلموں کی ایک قدیم آبادی تھی یہ میو کہلاتے تھے اور اسی مناسبت سے یہ علاقہ میوات کہلاتا تھا شجاعت اور بہادری اور جنگ جویانہ صلاحیت متوارساً ان کے رگ و ریشے میں سرائیت تھی مسلمانوں کے اہد حکومت میں دار السلطنت دہلی پر آئے دن ان کی طرف سے لوٹ مار ہوتی رہتی تھی اور حکومتوں کو گاہے بگاہے ان کی سرکوبی کے لیے بازابتہ فوج کشی کرنی پڑتی تھی غالباً اسی وحشت اور جہالت کی وجہ سے یہ ایک فراموش کردہ گروہ تھا جو ایمان اور کفر کے درمیان زندگی گزار رہا تھا عیدین محرم شب برات اگر ان کے مسلمان ہونے کی پہچان تھی تو دسیرہ دیوالی جنماشتمی اور ہولی بھی وہ کم جوش و خروش سے نہیں مناتے تھے وہ برہمن سے شادیوں کے لیے تاریخ لیتے اور برہمن اور قاضی دونوں کے اشتراک سے رس میں نکاح انجام دیتے دھوتی مردوں کا عام لباس تھا اور مسجدیں ان کی آبادیوں میں خال خال ہوتی تھی وہ بھی نمازیوں کے لیے مرسیاں خواں اللہ تعالی نے اس طبقے کی اصلاح کا ایک غیبی نظام پیدا فرمایا کہ بستی نظام الدین دہلی میں جو اس زمانے میں گویا میوات کی سرحد تھی ایک بزرگ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ لے قیام پذیر ہوئے انہوں نے اس بھولائے اور ٹھکرائے ہوئے علاقے کو اپنی کوششوں کی آماجگاہ بنایا اور انہوں نے یہاں ایک مکتب قائم کیا وہاں میوات سے دینی تعلیم کے لیے بچوں کو لانے لگے اور اس علاقے میں عام دورفت کا سلخلہ شروع کیا اس طرح میواتیوں میں محبت کی چنگاری جل اٹھی انہوں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو ٹھکرائے ہوئے کو گلے لگاتا ہے اور اس طرح اس سرکش قوم کا ایک گروہ بارگاہ اسماعیلی میں سرخمیدہ ہونے لگا مولانا محمد اسماعیل صاحب کے بعد ان کے بڑے فرزند مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ کو سنبھالا اور اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا محبت کی جو بیچ بوئی گئی تھی اس کی جڑے کچھ اور مضبوط ہوئی مولانا محمد صاحب کے وفات کے بعد ایک ایسے شخص نے اس مسند کو سنبھالا جو محبت کا سوداگر تھا جس کے رگ و ریشے میں امت کا پیار سمایا ہوا تھا جس کا دل دردمند ہر لمحہ امت کے لئے تڑکتا اور پھڑکتا رہتا تھا اور جس کی آنکھیں انسانیت کے غم میں شب و روز آنسووں سے وضو کیا کرتی تھی جس کی زبان لکنت زدہ تھی لیکن اخلاص اور ایمان کی حرارت اور درد دل کی گھلاوٹ کی وجہ سے وہ لوحے کو موم اور شولے کو شبنم بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی وہ شخصیت تھی مولانا محمد علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جو مولانا محمد اسماعیل کے صحبزادے اور مولانا محمد کے برادر خود تھے وہ اس وقت مظاہر العلوم سہرن پور میں اچھے خاصے کامیاب اور مقبول مدرس تھے اور ہر طرح کے بارے غم سے آزاد لیکن خدا نے جس کو غم سہنے اور غم اٹھانے کے لئے پیدا کیا ہو وہ کیوں کر اس بوجھ سے آزاد رہ سکتا ہے میواتیوں کی فکر اور ان کے بے دینی کا غم مولانا کو سہرن پور سے میوات لیا اس وقت مولانا کے پاس سرمایہ زندگی کچھ بھی نہ تھا البتہ اللہ پر توقل کی متاغیرہ مایہ ساتھ تھی اور بارہا ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ فاقہ مستی کی لذتوں سے اپنے آپ کو شادے کام فرماتے تھے میوات میں مدارس کے لئے مالی وسائل فراہم کرنا تو دور کی بات لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے بھی روادار نہیں تھے ان حالات میں آپ نے گاؤں گاؤں قیام مکاتب کی تحریک چلائی اور بے شمار مکتب قائم فرمائیں لیکن میوات میں جہالت اور بددینی کا جو طوفان تھا مکاتب کے یہ کمزور دیئے ان کو روکنے میں چندہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے اور مولانا کی بے قراری بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ جب ایک مکتب کا حافظ جذبہ مسررت اور افتخار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کی داڑی منڈی ہوئی ہے اور وضا قطع میں کہیں مسلمانیت کا کوئی رنگ نہیں تو آپ اور بے چین ہو گئے اور اس نے امت کے اسیر غم کو اور بھی گھلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ شووال سن تیرہ سو چوبیس ہجری میں دوسری بار حج کے لئے روانہ ہوئے جب مدینہ سے واپسی کا وقت آیا تو مولانا پر ایک عجیب ازترابی کیفیت تاری تھی ایسی کہ جیسے ایک غلام نے تے کر لیا ہو کہ اپنے آقا سے دامن مراد بھرے بغیر چوکھٹ چھوڑے گا نہیں یہیں اللہ تعالی نے آپ کے دل میں دعوت اور اصلاح کا وہ طریقہ ڈالا جو آج تبلیغی تحریک کے نام سے معروف ہیں مولانا کو خوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اشارت فرمایا گیا کہ ہم تم سے کام لیں گے تمہیں ہندوستان واپس جانا چاہیے انتیز دیقادہ سن تیرہ سو اٹھاویس ہجری کو جامعہ مسجد سہارنپور میں مولانا نے اس سلسلے کا پہلا خطاب فرمایا دعوت اور تبلیغ کے کام کے لئے افراد کی تشکیل کی پھر انہی دنوں میں دعوت کے اصول مقرر فرمائیں ابتداء میں آپ نے دعوت کے مضمون کو اتنی وساط دی تھی کہ وہ سانٹھ تک پہنچ گئے لیکن ظاہر ہے کہ مولانا جس طرح امت کے ہر طبقے سے یہ کام لینا چاہتے تھے ان کے لئے احکام دین کی اتنی طویل فہرست کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا اس لئے تجربے سے مختصر کرتے ہوئے مولانا نے اس تحریک کو چھے نکات پر مرتقص فرمایا ایمان اخلاص نماز ذکر علم اور اکرام مسلم یہ ایسی باتیں ہیں جن پر امت کے تمام طبقات کا اتفاق ہے اور جس سے کسی مسلمان کے لئے اختلاف کی گنجائش نہیں یہ گویا امت کے لئے کلم سوا کا درجہ رکھتا ہے قدرت میں انسان کو پانی فراہم کرنے کے دو ذرائع رکھے ہیں ایک کوہ اور دریا جہاں پیاسے خود پہنچتے ہیں دوسرے بادل جو پانی کی کشکول اٹھائے دردر کا چکر لگاتا ہے اور خود پیاسوں کو پانی پہنچاتا ہے مولانا چاہتے تھے کہ جیسے مدارس اور خانکائیں علم و اصلاح کے سرچشمیں اور سمندر ہیں ویسے ہی علم کا ایک بادل بھی اٹھے اور وہ بے طلبوں تک دین کا آب حیات پہنچائے کہ انبیاء کے یہاں اشاعت دین کے یہ دونوں طریقے موجود تھے ایک طرف لوگ دار عرقم یعنی مکہ اور صفہ یعنی مدینہ پہنچ کر انوار نبوت سے اپنے سینے معمور کرتے تھے تو دوسری طرف مکہ کی گلیوں طائف کے بازاروں اور عرب کے دور دراز قبیلوں تک خود آفتاب نبوت پہنچتا تھا اور جو لوگ نور حقیقت سے نعاشنا تھے ان میں اس کی طلب پیدا کرتا تھا مرانا کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ دعوت اللہ کا جو نحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا وہی سادہ طریقہ مفید اور کارامد ہے اس لئے سادگی اور رسمیات سے آزاد ہو کر کام کرنے اور اللہ کے سامنے رونے دھونے گڑ گڑانے مانگنے اور تڑپنے التجا کا ہاتھ پھیلانے اور رات کی تنہائیوں کو نالہ نم شیب نیم شب اور آہ سہر گاہی سے آباد رکھنے کا ذریعہ ہی اس کام کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ اسی طریقے وہ نہج پر مولانا اس تحریک کو شروع کیا اور زندگی کے آخری لمحے تک امت کے غم میں گھلتے اور اس کو آگے بڑھانے کے لئے فکر مند رہے اور اسی کے برگ و بار بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے اکیس رجب سن تیرہ سو تریسٹھ ہجری شمبے کو ٹھیک ازان فجر کے وقت جب صبح صادق طلوع ہو رہا تھا اصلاح عمت کی فکر میں اپنے سینی کو جلانے والا یہ چراغ بجھ گیا اور تحریک کے بزرگوں کے مشورے سے آپ کے فرزن دعی اللہ مولانا محمد یوسف صاحب کو آپ کا جانشین منتقب کیا گیا اور آپ کا عمامہ بزرگوں کے ہاتھوں مولانا یوسف صاحب کے زیب سر ہوا مولانا یوسف صاحب کوئی ابتدان کار دعوت سے کچھ زیادہ اشتغال نہیں تھا لیکن اپنے والد ماجد کی آخری زندگی میں اس طرف توجہ ہوئی پھر تو وہ اس تحریک کے لئے یوسف مصر بن کر درخشاں ہوئے اور ان کے روح عالم تاب سے مشرق و مغرب تک اس تحریک کی روشنی پہنچی انتیز دیقادہ سن تیرہ سو چوریہ سی حجری کو ایک دعوتی سفر کے دوران آپ کی وفات ہوئی مولانا کو امت کا درد اور ان کی فکر والد ماجد سے بکمال و تمام میراس میں ملی تھی انہیں کم مدت ملی لیکن اس پوری مدت وہ ایک سکون نعاشنہ پارا کی طرح تڑکتے اور میکدہ عشق کے دیوانوں کو تڑپاتے رہیں اگر مولانا علیہ صاحب کو لخنت موسیٰ سے نسبت حاصل تھی تو مولانا محمد یسف صاحب نے بلاغت حارون سے حصہ پایا تھا اور ان کا خطاب دلوں کی دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتا تھا مولانا نے اپنی آخری خطاب میں جو فکر انگیز باتیں فرمائی ان سے بلکل صرف نظر کر کے گزر جانا طبیت کو گوارہ نہیں آپ نے فرمایا امت کسی ایک قوم اور ایک علاقے کے رہنے والے کا نام نہیں بلکہ سیکڑوں ہزاروں قوموں اور عراقوں سے جھڑ کر امت بنتی ہے جو کوئی کسی ایک قوم یا ایک علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے وہ امت کو زباہ کرتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور حضور اور صحابہ کی محنتوں پر پانی فیرتا ہے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے خود ہم نے زباہ کیا یہود و نصارہ نے تو اس کے بعد کٹی کٹائی امت کو کٹا اگر مسلمان اب بھی امت بن جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکیں گی ایٹم بوم اور راکٹ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے لیکن اگر وہ قومی اور علاقائی اسبیتوں کی وجہ سے باہم امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے تو خدا کی قسم ہتیار اور تمہاری فوجیں تم کو نہیں بچا سکیں گی صرف کلمہ اور تذبیر سے امت نہیں بنے گی امت میل ملاب اور معاشرت کی اصلاح سے اور سب کا حق ادا کرنے اور سب کا اکرام کرنے سے بنے گی بلکہ جب بنے گی جب دوسروں کے لیے اپنا حق اپنا مفاد قربان کیا جائے گا حضور اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے اوپر تکلیف جھیل کے اس امت کو امت بنایا تھا غور کیجئے اور ان الفاظ میں جھاکیے کہ ان کے ہر بن مو سے امت کی محبت کا کیسا جذبہ بے پایاں ظاہر ہوتا ہے مولانا کی وفات کے بعد مولانا محمد انام الحسن کاندلوی اس تحریک کے تیسرے امیر منتخب ہوئے مولانا نہ صرف اس کافلے کے اولین شرکہ میں تھے بلکہ وہ مولی علیہ صاحب کے وقت سے ہی گویا اس تحریک کے دماغ تھے جنہوں نے مولانا عبداللہ بلیاوی مولانا محمد عمر پالنپوری اور دوسرے رفقہ رحمہم اللہ اجمعین کے ساتھ اس تحریک کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ان کے احد میں یہ تحریک دنیا کی سب سے وسیع الاسر تحریک بن گئی اور اب شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس کے فیض سے محروم ہو دس محرم سن چودہ سو سولہ ہجری کو مولانا کا انتقال ہو گیا اور اب تحریک نے اجتماعی قیادت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے تحریک کے تین آزمودہ کار شخصیتوں کو اس کی باگ دور سنبھاننے کے لئے منتخب کیا یہ تھے حضرت مولانا عزار الحسن صاحب مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا سعید صاحب اول ذکر دونوں بزرگوں کی وفات ہو گئی اور اس کافلے کے ایک رکر مولانا محمد صاحب حیات رہ گئے افسوس کہ اس کے بعد جماعت میں تقسیم کی صورت پیدا ہو گئی ایک نظام امارت جس کی باگ دور حضرت مولانا محمد صاحب کے ہاتھ میں ہے دوسرے نظام شورا جس کی رہبری و بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبراہیم دیولا صاحب اور مولانا عمر لات صاحب کر رہے ہیں شروع میں تو بڑی ناخشگوار صورت حال رہی اور مجھ جیسے محبین کو بڑا قلق اور دکھ ہوا لیکن آہستہ آہستہ یہ زخم مندمل ہو رہا ہے اور دونوں حلقے اپنے نظام کے ساتھ کام کر رہے ہیں کام بھی ایک ہے اور مقصد بھی ایک باہمی تلخیاں بھی قریب الختم ہیں تبلیغی جماعت نے ہمیشہ سے اپنی یہ پولیسی رکھی ہے کہ پارلیمانی اور غیر پارلیمانی سیاست سے دور رہتے ہوئے خالص مذہبی امور کی مسلمانوں کو دعوت دی جائے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر تک لایا جائے ان میں خوف آخرت کے تحت عمل کا جذبہ اُبھارا جائے اسی لئے اس جماعت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں آسمان کے اوپر یا زمین کے نیچے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اب ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیموں کو اس غیر سیاسی شور اور شورش سے دور خالص مذہبی جماعت میں بھی ملک دشمنی کی بو آنے لگی ہے مرکز نظام الدین میں ہمیشہ ملک کے چپے چپے سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے جماعتیں آتی رہتی ہیں یہاں ان کا قیام ہوتا ہے یہاں کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں پھر ان کو مختلف علاقوں میں رخ دے دیا جاتا ہیں جماعتیں اس رخ پر نکل جاتی ہیں اور وہاں کام کرتی ہیں معزز وزیر آزم کی طرف سے اچانک لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ جہاں تھے وہ وہیں فس کر رہ گئے مرکز نظام الدین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعدار آئی ہوئی تھی ظاہر ہے کہ ان کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ وہیں رکے رہیں اگر گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کا اعلان اٹھالیس یا بہتر گھنٹے کی محلت کے ساتھ کیا ہوتا یا مدیو پردیش میں اپنی سرکار بنانے کے لئے بی جے پی نے جو وقت خرچ کیا اور اس اعلان کو ٹالا اگر اس کے بجائے اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوتا تو لوگوں کو موقع مل جاتا کیونکہ جماعت کا اصول ہے کہ شریعت کا حکم اور قانون کا دائرہ دونوں کی ریائت کرتے ہوئے کام کریں لیکن ایسا نہیں ہوا لہٰذا مرکز کے لئے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہیں ان کو روک لے لیکن اس کو رائی سے پہاڑ بنا دیا گیا اور بہت سی جھوٹی خبروں کی بنیاد پر میڈیا نے بھرپور آگ لگائی حالانکہ اب خود حکومت کے اہلکار ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں مثلا یہ کہ جماعت والوں نے نونویج کھانے کا مطالبہ کیا یا وہ لوگ آئیسولیشن سینٹر میں جہاں نرسیں تھی خلے بدن گھومتے تھے یہاں یہ الزام کہ جماعت کے لوگوں نے پولیس پر تھوک دیا جو شخص جماعت کے مزاد سے واقف ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے ان خبروں کی تردید کر دے گا اس کو کسی تحقیق کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن پھر بعد میں خود پولیس نے ان واقعات کی تحقیق کی اور یہ سارے الزامات غلط نکلے افسوس کہ ہماری میڈیا میں اتنی اخلاقی جرعت نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اعلان کرے کہ ہم نے جو خبر نشر کی تھی وہ غلط اور غیر مصدقہ تھی اور اس کے لئے جماعت سے معافی مانگے غرض اس صورتحال میں جماعت کا نام لے کر مسلمانوں پر اور اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نہ معلوم ان حقیقت ناشناس اور سچائی سے عداوت رکھنے والے صحافیوں کے تیغے قلم سے کتنی سچائیوں کا خون ہوگا اور اس خون ناحق سے جھوٹ اور نفرت کی کھیتی باراور کی جائے گی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کا مقصد ایک ایسی تحریک کو نقصان پہنچانا ہے جو پر رونک شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے قریوں دیہاتو اور کم آباز سہراؤں اور جنگلوں تک دین کو پہنچانے اور مسلمانوں میں اپنی مذہبی شناخت پیدا کرنے کے لئے کوششہ ہیں آج اس کا نفع ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر جگہ سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے میں دین کے تمام کاموں کی دل سے قدر کرتا ہوں اور مختلف تنظیموں اور تحریکوں کے کاموں کو اختلاف کار کے وجائے تقسیم کار خیال کرتا ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ تحریک جتنی دور رس اثر کی حامل ہے اور جتنی انقلاب خیز اور اثر انگیز اور طریق کار کے اعتبار سے سادہ اور آسان ہیں اور جس طرح قدم قدم پر خدا سے لو لگانے کا عادی بتاتی ہے وہ ایک نمونہ ہے ایسا نہ ہو کہ عادہ اسلام کو مسلمانوں کے باہمی اختلاف بلکہ غلط فہمیوں سے فائدہ اٹھا کر امت کے اچھے کاموں کو نقصان پہنچانے کا موقع ملیں حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ باران حق کا امین اور صحابہ رحمت بن کر بے طلبوں تک پہنچے اور ان میں طلب اور پیاس پیدا کرے اور یہ تحریک عملاً اس وقت اس کام کو انجام دے رہی ہے موسیقی موسیقی